جی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں کیا حال جال ہے امید ہے کہ آپ سارے دوست ٹھیک ہوں گے خیرش ہوں گے ایاز گل پھر سے مجود ہے جی ایک اور نے بلوگ کی ساتھ اور آج جس شورم پہ مجود ہوں شورم کا نام ہے دانیال موٹرز اور ان کے پاس جو گاڑییں مجود ہیں سب سے پہلے تو یہ آپ دیکھیں یہ جو ریبون ہے یہ مجھے بڑی ہی زبردست گاڑی لگی ہے میں نے سوچا کہ چلے گزرتے گزرتے یہ گاڑی بھی آپ کو دکھا دیں اس کے بعد ان کے پاس یہ ایک جی لی مجود ہے اسلامبہ نمبر میں اور یہاں پہ جو ہے ایک جہاں ٹیوٹا گرینڈی یہ مجود ہے تو یہ تین گاڑی ہم آپ کو دکھاؤں گا تو باقی جو ان کے کنڈیشن کیا ہے موڈل کون سے ہیں باقی جو ہے ڈیٹیل وغیرہ ساری آپ لوگوں کو مل جائے گی سکرین کے اوپر نمبر جو ہے ان کا مل جائے گا اور ان کا جو ڈریس ہے گجرہ مالا میں جو ہے کھیلی بائی پاس پہ جب آپ آتے ہیں تو یہ دیکھیں جی سامنے سے جب یہ آتا ہے بورڈ تو بلکل اس کے پاس جائے ان کا اڈریس مجود ہے باقی سکرین کے اوپر ان کا نمبر آپ میں دے دوں گا تاکہ رابطہ کرنے میں آپ کو جو آسانی ہوگی باقی ان کے پاس اور بھی گاڑی ہیں ویلی بل ہیں یہ کلٹسز وغیرہ ٹھیک ہے یہ آلٹو بھی ہے تو فیلحال جو میرے پاس ڈیٹیل ہے موگو گاڑیاں آپ کو دکھاؤں گا تو جو چینل پہ نئے ہیں دوست چینل کو لائکن سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن کا نشانہ اس کو آل پہ کلک کرنے اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی ویڈیوز کا جو نوٹیفکیشنز ہیں یہ آپ لوگوں کو ملتے رہا کریں گے تو چلیں جو سب ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جی تو جو سب سے پہلے گاڑے آپ کو دکھانے لگوں دیکھ سکتے ہیں بلکل ایٹوزیڈ نیٹ این کلین حالت میں گاڑی موجود ہے جی اور اس کا ٹائر اگر میں آپ کو اپنے نظیق سے دکھاؤں یہ ٹائروں کی کچھ اس طرح سے کنڈیشن ہے باقی یہ اس کا فینڈر ہے فرنٹ لائٹس جو ہیں اس کی بلکل ہوکے ہیں باقی اس کی جو سکرین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہوکے یہاں پہ یہ چھوٹی سی لائن مجھے یہ نظر آرہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں باقی اس کا جو ہے رائٹ سائیڈ والا دور یہ بھی آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اور اس کا جو بیک دور ہے یہ بھی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ہے پروپر میک آپ کو 360 راؤنڈ کروا دیتا ہوں یہ اس کی بیک سائیڈ ہے گاڑی کی بیک بمپر ڈکی وغیر آپ اس کی دیکھ لیں ٹھیک ہے 1.8 ہوتی ہے جی یہ گاڑی اور اس کے بعد یہ گاڑی کی دوسری سائیڈ ہے اس سائیڈ سے بھی آپ گاڑی کی جو کنڈیشن ہے یہ دیکھ لیں اور جو ڈورز ہیں یہ میں تھوڑا قریب سے دیکھا ہوتا ہوں ٹھیک ہے کوئی سکریچز وغیرہ نہیں ہے اتنے باقی جو ہے اس کا آپ کو دیکھاتا ہوں اندر سے جو روم ہے یہ اس کے دور کی کنڈیشن آپ دیکھیں اور اس کے بعد یہ ہے جی اس کا اندر سے جو انٹیریر ہے یہ آپ چیک کریں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اس کا جو بیک روم ہے یہ بھی آپ کو دیکھا دیتے ہیں تو یہ ہے جی اس کا بیک روم ٹھیک ہے بیک روم کی کنڈیشن ہے اور چلتے ہیں دوسری سائیڈ پہ اور اس کا جو ہے بانٹ اوپن کرتے ہیں تو یہ ہے جی اس کی رائٹ سائیڈ والا جو ڈور ہے یہ اس کی کنڈیشن ہے باقی یہ اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیرنگ وغیرہ بلکل ساف ہے یہ اس کا ڈیش وڈ ٹھیک ہے یہ سنروف وغیرہ اس گاڑی کا اور چلیں اس کا جو ہے بانٹ اوپن کر لیتے ہیں انجن بھی اس کا ایک نظر آپ کو دیکھا دیتے ہیں تو یہ ہے جی گرینڈی کا انجن ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کی جو ہے یہ بانٹ کی جو کنڈیشن ہے یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ گاڑی کا جو ہے انجن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس گاڑی کے کوپے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا سارا انجن اور یہ اس کی بیٹری بغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انجن وائز گاڑی بلکل ہوکی ہے جی ڈاکومنٹس بلکل کلیر ہیں پندرہ موڈل ہے انجن کی یہ جو ہے یہ فیس لپ ہوئی یہ گاڑی ڈیمانڈ اس کی کی جا رہی ہے جی جی تو ڈیمانڈ پہ تھے ڈیمانڈ جو ہے اس گاڑی کی گاڑی جی 35 لاکر بھی 35 لاکر بھی اس کی ڈیمانڈ ہے باقی جو ہے آپ ان کو کال کر سکتے ہیں ویڈیو کی سکینڈ پہ پر جو نمبر ہے یہ میں نے ان کا شیئر کیا ہوا ہے تو نیکس گاڑی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ریبان بھی ہے آج کی ویڈیو میں اور یہ جی آلائی بھی ہے جی آلائی جو ہے یہ بارہ موڈل ہے اسلامباد کی رجسٹرڈ ہے اور آؤٹلوک جو ہے یہ گاڑی کی بلکل فریش ہے اس کا چلیں 360 راؤنڈ آپ کے کروا دیتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کا جو ہے بمپر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو بارنٹ کی کنڈیشن ہے یہ بلکل زبردست ہے لائٹس وغیر اس کی اوکی ہے اور یہ اس کے ٹارم کی کنڈیشن ہے ریم وغیرے گاڑی کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کا رائٹس ایڈ والا فینڈر ہے بلکل ڈیٹن کلین ہے اور اس کے بعد اگر اس کے ڈورس کی بات کریں تو ڈورس کی بھی کنڈیشن آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں دوستو چلیں اس کی بیک سیڈ آپ کو دی ہاتھ ہے یہ بیک فینڈر ہے یہاں سا دنٹ موجود ہے باقی اس میں ایک آدھ پیس تو یہ اس کے دوسری سائیڈ ہے اور دوسری سائیڈ بھی اس کے بلکل ساف آلت میں نظر آرہی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں ویڈیو میں اس کے دوسری سائیڈ کی کنیشن ہے اور باقی یہ گاڑی کا جو اوپر سے رووف ہے یہ بھی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں باقی آج جو بھی آپ دکھاتا ہوں میں اندر سے انٹیریر ہے یہ دکھا دیکھیں جی یہ ہے گاڑی سب سے پہلے دور دیکھیں اور گتے وغیرہ اس کے سیلز وغیرہ دور کی اور اس کے بعد یہ ہے گاڑی کا انٹیریر آپ چیک کریں ڈیش بورڈ وغیرہ اور جو گئر ٹرانس باقی سیٹس بلکل نیٹ ہیں نیٹ ہالت میں تو آج اس کی بیک سیٹ دیکھتے ہیں یہ اس کا بیک ڈور ہے اور اس کے بعد یہ پیچھے سیٹس ہیں یہ بھی وڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بلکل ماشااللہ ساف یہ گاڑی کی سیٹس موجود ہیں اس کا بھی انجن آپ کی نظر دی کھاتے ہیں اور باقی جو ہے اس کی جو پرائز ہے اس کی جو پرائز ہے یہ آنڈی کال کال بھی آپ کو بتا دی جائے گی ٹھیک ہے اور تو بیورز جو ہے اس کا بونٹ اوپن ہو چکے اور یہ ہے جس گاڑی کا انجن 1.6 جو ہے یہ آپ انجن دیکھ سکتے ہیں بڑا اور بیٹری اور یہ اس کی پٹی کی صورتحال ہے باقی جو ہے اس کا بونٹ وغیرہ بھی آت دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں بلکل ماشاء اللہ زبردست ہے اور باقی جو ہے سکرین کے اوپر نمبر مجود ہے اس گاڑی کے جو پرائز ہے یہ آپ کنفرم کر سکتے باقی ہونڈا ریبون ہے یہ بھی آپ دی خواہ جتا میں اور ہونڈا لیورز کے لیے یہ ہونڈا ریبون ٹھیک ہے یہ یو جی ہے فول آپشن والی گاڑی ہے اور لہار نمبر کے یہ جس ہے جو گاڑی کی چیک کر سکتے ہیں جو بمپر ہے اور جو بارنٹ اور لائٹس کی کنڈیشن ہے یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس کے باد اگر اس کی سائیڈ پہ میں آؤ تو یہ left سائیڈ ہے left سائیڈ والے یہ فینڈر ہے ٹھیک ہے اور اس کے جو ٹائر ہیں باقی اس کے جو ڈور ہیں پر ہلکے بھلکے سکرچ خوش سے مجود ہے باقی کوئی زیادہ اتنا میجر نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا جو ہے بیک ڈور ہے اور گاڑی آفیس سائیڈ والے جو ٹائر ہیں اور جو ڈور کی کنڈیشن ہے یہ بھی بلکل ٹھیک ہے باقی جگہ تھوڑی سی سترس ہی ہے اور چلیں جی اس کا اندر سے بھی آپ دکھائیتا ہوں یہ اس کا جو دیکھیں اور جو گتو کی کنڈیشن ہے اور اس کے بعد ہے اس کا سکتے ہیں اور باقی جو ہے بھی اس کا کر لیتے ہیں جی بانت اوپن اور اس کا بھی انجن آپ کو ایک نظر دکھا دیتے ہیں کہ اس کے اینجن کی کیا کنڈیشن ہے یہ یہ ہے ڈیویورز اس گاڑی کا انجن اور یہ اس کی بیٹری آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آل آور جائز کا انجن ہے گاڑی کا اور یہ اس کی بانت کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی ہیں مجود ہے یہ تانیال موٹر والا کے پاس ٹھیک ہے یہ ان کا جو دیکھ سکتے ہیں اور باقی سکین کے اوپر بھی ان کا نمبر میں نے شیئر کیا جی تو دوستو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائے گا کسی گاڑی دیکھ نا چاہتے ہیں تو بتا دی جی کہ آپ بھائی باپس آگیا تھوڑی بہتر قوالٹی کے ساتھ اور چلتا ملکہ نیکس vlog میں اپنے خیال رکھے گا دعو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان